حسین 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 ہی جاتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کونسپٹ نظریہ نظریہ توحید کیا ہے نظریہ ولایت کیا ہے نظریہ موت کیا ہے نظریہ باد موت کیا ہے یہ کسی نہ پڑھا رہی تھی اتنا یاد ہے اللہ ایک ہے بس یہ نظریہ کافی نہیں ہے اور نظریہ کی ایج پتہ ہے کونسی ہے سات سال کے اندر اندر سات سال کے اندر آپ نے بچے کو نظریہ کر کے دکھانا ہے پڑھانا نہیں ہے بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں سکولوں سے تو آپ نے بچوں کو اٹھا دیا اب اس کو کیا پڑھائیں کیسے پڑھائیں میں نے کہا پڑھانا ہی تو نہیں ہے سات سال کر کے دکھائیں چاہتے ہیں بیٹا آپ کا داری رکھے خودداری رکھے نا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اچھی اخلاق میں گفتگو کرے کر کے دکھائیں نا آرٹیفیشل ہی کرنا ہو پڑھے اپنی بیگم ہر روز لاکے کلاب کا پھول دیں بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے اور یہ کہہ میرے بابا تو میری ماما کے عاشق تھے ہم لڑتے بچوں کے سامنے ہیں محلے کے سامنے ہیں خاندان کے سامنے ہیں دوستی جاکے ہوتی ہے پان دروازے کے پیچھے گول میں اس کانفرنس ادھر ہو رہی ہے حضرت بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے جھگڑا دیکھا راب کو اپنے اپنے کمروں پر پریشان جاکے سو گئے صبح موجزہ ہوا ہے کیوں دو لو ہس رہے اچھا آج کیا پکا ہوں جو ہمیں پکایا جاتا ہے تو آپ کو دو جو ہے وہ برتن اٹھا کے مارنے لگے تھے یہ ابھی کیا موجزہ کیسے ہوئے راب خدا رہا دوستی کرنی ہے ان کے سامنے کریں بچوں کو دوستی کرنا ہی نہیں آتی میں نے اکثر نوٹ کیا بچے کو دوستی کرنی نہیں آتی دیکھا ہوتا تو آتی ایک ساکھ نے میرا جواب کیا کہا آہا کبھی ناراض کی ہوئی نہیں تم میں نے کہا ویسے ہی نہ ہو تب بھی آپ نے ایک غلط جملہ کہہ دیا آواز انچی ہو گئی یا نہیں آپ نے مثال کے طور پر گھر پہ ایک اصول بنایا ہے کہ جی گھر میں نو بجے کے بعد موبائل نہیں ہوگا مثال کے طور پر ہاں موبائل نو بجے کے بعد ہاں نو بجے گھر کا ٹائم ہے ایک دم بڑی ضرور کال آگی باس کی بیگم باس کی کال ہے میٹن اسلام علیکم بہت مہربانی بہت ضرورت ہے اشکریا کل صبح بات کریں گے یہ میرا فیملی ٹائم ہے برا نمبر نہیں ہے گا چھوٹی کرنا چاہتے ہیں کرنے لیکن میں اس وقت اپنے بچے کی فکری اور نظریاتی تربیت کر رہا ہوں والسلام نام تمام کر کے دکھائیں گھر میں پڑھانا کچھ نہیں ہے نہ کوئی میکیزین پڑھانا ہے نہ کتاب کچھ بھی نہیں پڑھانا کر کے دکھائیں بن کے دکھائیں صرف پرفارم کرنا ہے ایک اچھے ایکٹر بن جائے اچھے آرٹسٹ بن جائے اور یاد رکھئے گا وہ جو بچہ مثال کی طور پر ایک گاڑی کے ساتھ کھیلے نا وہ چار حواظ تو پانچ حواظ تو کم میں ہیں وہ کوئی دس بیس سینسز کے ساتھ آپ کو ہیڈ سے پہروں تک جو ہے وہ سکین بھی کر رہا ہے ایک ایک چیز نوٹ بھی کر رہا ہے لہجہ بھی آپ اپنے باس کے ساتھ لڑ رہے ہیں ٹھونک ہے میرا پہلے سوا قبول کر لو ایک ویڈیو چل رہی ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں ہزارہ بچہ ہے بڑا پیارا ہے ٹیچر جو ہے وہ پتہ نہیں اس سے بیک اٹھاتی ہے اس کا اچھا لوگ اس کو دیکھ کے ہاں سے میں اس کو دیکھ کے انیلائز کر رہا تھا میں نے تین چار دفعہ اس کلپ کو دیکھا میں اس کو انیلائز کر رہا یہ بچے میں یہ توانا ہی کہاں سے آئی ہے یہ باپ بول رہا ہے جب باپ گاڑی لے کے باہر جاتا ہے اور مثال کے طور پر اگلا شخص جو ہے وہ یا اس نے کبھی ٹکر ہو گئی یا مو پھیر کے چلا گیا اوہے وہ تو بڑی پیاری آواز ہے جیسے چیخ ہوتی ہے اوہے اور اس کے بعد بلانتا بھی آش ہے وہ ٹیچر کو بھی کہہ رہا ہے اوہے کوئی اب اگزیک باپ کی کوئی ہے ہم سبجھو تھے نہیں وہ تو اپنی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے اگر تین سے چار والی ایج ہے کوئی کر رہا ہے ایک ایک چیز کوئی کر رہا ہے سوتے ہوئے بھی بعض ہوتے نہیں وہ تو سو رہے ہیں چلے ہم تھوڑا ہاتھ پائیں میاں بی بی کر لیں تم نے ایسے کیوں کہا وہ سو نہیں رہا آنکھیں بند کی بھی ہیں کانشس بیدار ہے سوتا ہی نہیں ہے انسان کا سب کانشس کبھی بھی نہیں سوتا ضمیر اللہ شعور کوئی نید ہی نہیں آتا ہے سو نہیں سکتا ہوں ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں چلی چھوٹے بچوں کے سامنے زیادہ کانشس رہا گئے ہیں اب آپ سوچیں کہ دو سے تین سال بچے نے انوائرمنٹ کو پہچاننا ہے پہچان رہا ہے کس کے ذریعے ماں کے ذریعے یہ جو دو سے تین سال والی پہچان تھی یہ آگے جا کے آٹھ نو سال میں معرفت میں تبدیل ہونی ہے اگر شروع میں ویک رہ گئی معرفت نہیں آئی یہ تین سے چار سال جو کاپی کر رہا ہے بعد میں اس نے جو ہے وہ بارہ تیرہ سال میں جا کے مثال کے طور پر کوپی کرنی چیزوں کو سیکھنا ہے دینداری میں عقائد میں نماز میں لڑکی تھوڑی سی جلتی جو ماں بچوں کے سامنے نماز ہے افلے وقت نہیں پڑتی بچہ کبھی بھی لست محسوس نہیں کرے گا نماز میں جس گھر میں ماں یا عورت قرآن پڑھے گی پورا گھر قاری ہے قرآن بنے گا آپ نے اگر ایک گھر کو قاری بنانا ہے ماں انچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کریں آیت اللہ گھر میں لے ہیں تربیت کے لئے اتنا محسوس نہیں ہے جتنا ماں کا وجود ہے ماں جتنی سینئر ہو دادی نانی اور جاتا آپ کے پاس دادی ہے بچوں کی نانی ہے جا کے ان سے گزارش کریں امی جی مجھے بتا ہے آپ کے لئے مشکل ہے لیکن آپ صبح کے وقت یاسین جب پڑھ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا ہونچا پڑھا کریں تھوڑا سا ہونچا یا بچوں کے کمرے میں آکے پڑھا کریں وہ سور ہے لیکن جن بچوں نے اپنی نانی اور اپنی دادی اپنے دادا اپنی نانا کو نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دیکھا ہے ان کے وجود کا حصہ بن گی یہ نماز اب وہ چھوڑ نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ سات سال کے اندر اندر سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی خطرناف ہے چار سے پانچ سال میں بچہ جو ہے وہ بروسہ کرنا سیکھ رہا ہے پانچ سے چھ سال میں بچہ جو ہے خود اعتمادی آ رہی ہے میں خود کھاؤں گا میں خود کروں گا اس سیج میں اگر ایک عورت جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ٹیچر ہے کیسی ٹیچر ہے کس خاندان سے ہے بنو امیہ بنو اباس ہمیں نہیں پتا سوشل نیٹ ورک پر اس کی قیاس کتنی دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے ہمیں نہیں پتا ہائر ایڈیوکیشن خواتین کے لئے نہیں بنی یہ دھوکہ ایک فریب ہے ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جی گھر کے کام عورت سنبھالے پر کہتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن یہ تو آپ اس میں دونوں متزاد ہیں جی وہ ایمفل نہیں کرے گی تو بچوں کو کہہ گا بچے کو بڑھنے کیلئے ایمفل کی ضرور ہے دیکھئے اور کالیج اور یونیورسٹی میں عورت کیا ایکسپوز نہیں ہو رہی اور جس وقت سلمان سے پوچھا کہ کل میں نے ملخلو واقعہ بیان کیا ہے کہ سلمان نے رسول خدا نے سوال کیا کہ ایک عورت کے دیئے سعادت اور خوشبختی کیا ہے آپ مختلف جواب دے رہے ہیں آپ سے بھی میں پوچھوں آپ مختلف جواب اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے اس کے مزادت اور پھر چھار پانچ اچھے بچے ہو اچھی تربیت کرسکے پیسے والا شعار ہو ساتھ سسر یا ہوئی نہ یا نہ ہونے کے برابر ہو سعادت ہے نا دو دچکے لکی ہو تیسری آکے بہو دے گی معاملہ قتم ساری جائداد کی مالک ہو جائے یہ خوشبختی ہے بی بیز دو عالم فرماتی ہیں ایک عورت کے لئے خوشبختی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں نہ کوئی نامحرم اسے دیکھیں میں ممنون اس بھائی کا صلوات کا مطلب پتہ کیا تھا یعنی آئندہ سے ہماری گھر میں ہماری بینیاں اور ہم بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے سب سے پہلے ٹیلی ویشن آف ہوگا یہ مجھے بھی پتہ آف ہوگا یا نہیں ہوگا صدوہ نمبر باسد میں کہتے ہیں نا حضرت عمیر علیہ السلام کہ ایک شخص میرے بعد تمہیں دو چیزوں کا حکم دے گا ایک میرے اوپر لان کرو دوسرا میرے سے جو ہے وہ تبرہ کرو میرے اوپر لان بشک کر دینا کر دینا خبردار مجھ پہ تبرہ نہ کرنا تبرہ لان نہیں ہے یہ بھی ظاہر ہو گیا تبرہ یعنی کیا یعنی خود کو امیر المومنین سے بری جاننا داڑی شیف کر کے شخص کہہ رہا ہے علی میں آپ سے بری ہاں برا لگتا ہے لگے جو خاتون پردہ نہیں کر رہی بی بی زینہ بی بی فاطمہ میں آپ کے کسٹمز اور آپ کی تربیت اور فرحان سے بری کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اسیر ہے اپنے نفس کے اسیر ہے اپنی عادتوں کے رسومات کے کل کے کل میں نے مثال کے طور پر ایک دو باتیں کی باز کو برا لگا لگے ہیں میں سیدہ ساجدین کے سامنے جا کے روز قیامت شرمندہ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے ہو سکتا ہوں ان کے سامنے نہیں ہو سکتا ہوں پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں آری کیسے آئے برکت تو بڑا آسان نسخ ہے جس گھر میں جب وہ آیت اللہ بحجت فرماتے تھے یہ آج لیے سن لیں اور انشاءاللہ تلید اور چابی رحمت کی فرشتے ہیں اہل بیت سے پہلے فرشتے آتے ہیں آدھیس میں بہت تاقید ہیں کاف فرشتے فطرتن ہر گھر میں موجود ہیں فطرتن ہر گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اب روایت کہتی ہیں اس کو گھروں سے بھگاؤ مت اچھا کیوں بھاگتا ہے ہر وہ کام جو خدا کو نہ پسند ہے فرشتوں کو بھگا دیں جس گھر میں ٹیلی ویجن پہ گانے لگتے ہوں جس گھر میں واہیات پوستر لگے ہوں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو جس گھر میں نماز اول وقت نہ ہو جس گھر میں ٹون لوگوں کی ہائی پیچ میں ہو ان کو بہت برا لگتا ہے فرشتے بڑے حساس ہیں اونچی آواز ہو دوڑ جاتے ہیں فورا جب یہ چلے گئے اب ان کی جگہ کون آئے گا جنات یا میں دیکھے نا اکثر جو ہے وہ لوگوں کو جن چمتے ہوتے ہیں اب یہ نہیں پتا جن ان کو چمتا ہوا ہے یا وہ جن کو پھر تو اب لے کے جائیں گے کسی عالمِ باع عاملِ کاملِ شامل اس کے پاس دیکھے جائیں گے آج بتائیں جی جن جن نے پکڑا ہوا یا اس نے جن کو پکڑا ہوا ہے تاجب ہے ایسا کو گھر جس میں کناہ ہو رہا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہیں واقعہ تاجب کی جگہ ہے اہلِ بیت جس گھر میں فرشتے نہ ہو اہلِ بیت قطع نہیں آتے اہلِ فرشتوں کا کام ہے فضا کو ہمبار کرنا صفائی کرنا تیار کرنا تاکہ اہلِ بیت آئے ہیں پہلے فرشتے آتے ہیں جو فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو اہلِ بیت کیسے آئیں گے لگانے جتنا مرضی ہو عمر ٹیکوریشن کی بھی اپنے گھر کی شادی کے لئے ہو اسراف کر رہے ہیں آپ گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے اہلِ بیت آئیں گے آپ خلقلافِ سنتِ رسول انجام دے رہے ہیں فرشتے آئیں گے رکاوٹیں دیکھیں ہماری اپنی ہیں کیوں؟ سوچتے نہیں ہیں کھڑے کھڑے طلاق کھڑے کھڑے طلاق منٹ میں طلاق بدترین حلال مبغوسترین حلال رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں جو ہے وہ سیغہِ طلاق پڑھا جائے بدترین مکان میں سے ہے دنیا میں رسول خدا نے فرماتے ہیں امت کی بچیاں میری بیٹی ہیں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ہم رسول خدا کی بیٹی پر ظلم نہ کریں خصوصا اگر جو ہے اس بچی کا کوئی بھی نہیں ہے ایسی بچیاں ہوتی ہیں یتیم ہو جاتی ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے پھر صرف رسول نے پھڑا لی بھی ان کے وارث ہے کیونکہ یہ سیرت ہم نے کربلا میں دیکھی ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا حسین بن جاتے ہیں موسیقی